نمشکرہ دوستو ویلکم ٹو آن لائن گرکو لے با فیر آپ سے بھی لوگ کا آپ کے چلنل پر حال ایک سوا کا جائے دوستو دوسرے جون نئے جون کا جینڈ کے کا جمو اینڈ کا سمیر کا آپ کے سامنے میڈکل ریویو پرستو تھے کنڈیٹ کا بہت بہت دھنیواز جنہوں نے ہم کو بھیجے ہیں ریویوز اپنے اور تقریباً کافی جون کے ابھی تک آ چکے ہیں جو ابھی تک میرے پاس میں نہیں آئے جیسے چندگڑ آپ کا جون ہو گیا اس کے بعد گورک ہو گیا تو گ مہروانی کر کے جو لوگ جن کا جو ڈی وی ہو چکا ہے میڈکل ہو چکا چاہے وہ پانچ دن ہے آپ کے اوپر پہلے ہوا ہو تو پلیز ریکویسٹ آپ سے دوسرے کنڈیٹ کی ہلپ کرنے کے لیے آپ یہاں پر اپنے ریویوز بھیج سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر اگر آپ کو نہیں پتا ابھی بھی آپ نئے چلنل پر جوائنو تو ایٹ فائیویٹ سیون پچاسی ستاسی نینیانبے پچیس پینتیس یہ میرا واتس اپ نمبر اس نمبر کے اوپر آپ پلیز واتس ا واتس اپ کر سکتے ہیں کال نہیں لگے گی اس کے اوپر آپ واتس اپ کر کے اپنے ریویوز کو بھیج دیجئے آپ کی پرائیویسٹی کا پورا دھیان رکھا جائے گا ڈیفنیٹلی اتنا میں ایشور آپ کو کرتا ہوں اس کے لیے پریشان مت ہی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جن کے کا میڈیکل ریویو تو وہ بول ہیں کہ ڈی بی سٹاف is good ڈی بی کا آپ کا جو سٹاف کرتا ہے فور میڈیکل most of the student completed their میڈیکل in two days ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ا میڈیکل میں قریباً دو دن لگانے پڑیں گے نہیں تو کافی جگہ پر آپ کا میڈیکل ایک ہی دن میں complete ہو جا رہا تھا جس کو دیکھت پریشانی تھی اس کو نیچ دے بولایا گیا تھا لیکن یہ بول ہے کہ یہاں پر میڈیکل most of two days میں آپ کا complete ہوگا اسٹاف is not so cooperative gnk کا اسٹاپ بول رہا ہے کہ اسٹاپ زیادہ cooperative نہیں ہے candidates were distributed in batches of 10 ٹھیک ہے ڈڈڈس کے batch میں candidates کو بانٹ دیا گیا تھا اور eyesight with 1.7542 are shortly sent for remedial جس کا بھی eyes خاص اور سے چشمے والوں کے لیے specs والوں کے لیے دکت ہے کہ جن کا اگر eyesight وہ 1.75 بھی ہے تو بھی ان کو remedial کے لیے بھیج جائے گیا ٹھیک ہے پھر دیر آفٹر ہم نے ان سے بولا گیا پلیز update step by step from beginning تو یہ لکھ رہا ہے کہ سب سے x-ray ecg bp blood sugar test will be done تو ساری چیزیں تقریباً ہو رہے ہیں آپ کی x-ray بھی ہو رہا ہے ecg بھی ہو رہا ہے bp بھی ہو رہا بلدل بھی ہو رہا ہے سوگر بھی ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں آپ کی پھر first day will give you one form to fill سب سے پہلے آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو کہہ نا دیکھیں ڈی وی کا زیادہ یہاں پر جکر اس لیے نہیں کیونکہ ڈی وی میں ایک جینڈ کے لیے جینڈ کے لیے مول نیواز پرمانا پتر بہت آوشک ہے جو ان کو پروائیڈ کرنا پڑے گا یہ ایک نئی چیز ہے باقی سب سے ہٹ کے باقی آل اور انڈیا میں اور کسی کو نہیں پروائیڈ کرنا کسی بھی جون میں لیکن only for جینڈ کے they have to provide domicile certificate اس چیز کا دھانک ہے کہ باقی ڈی وی تقریباً وہی ہوتا ہے اس میں کوئی کوئی نئی بات نہیں ہے آپ نے اگر نہیں دیکھا ابھی تک ڈی وی ہے آپ کو نہیں پتا تو آپ چینل پر جائے کے ڈیسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا لنک آپ کو دے رکھی وہاں سے آپ کی ڈی وی کیسے ہوتا ہے کیا کے ڈاکمنٹس لگتے ہیں باقی میں میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے بولیں آپ کو ایک فارم دے دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کو ایلوٹ کر دیا جائے گا after taking sign of allotted doctor on the form you have to run to make test ٹھیک ہے اب یہ کیا بولیں آپ کو ایک ایک ٹیسٹ کی ایک پرچی سی پکڑا پرچی کا مطلب پورا پیپر سا ایک آپ کو پکڑا جائے جائے جس کے اوپر سارے ٹیسٹ لکھے ہوں گے آپ کو ڈاکٹر کے جیسے آپ کو ایک فارم اس فارم کے اوپر سارے بلڈ ای سی جی سب کا اپنا الگ الگ کولم بنا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ جیسے آپ کو فارم مل جائے گا آپ اس میں ڈاکٹر کو بتا جائے گا اس ڈاکٹر پاس جائیے اس ڈاکٹر سے آپ سائنس ترہ لیجئے اس کے بعد پھر آپ کی خود کی جمعہ واری ہے آپ بھاگئے اس کے بعد جا جا کے اپنی ٹیسٹ کرائیے جائے ٹھیک ہے there is no management بولے کوئی management نہیں کر کے test are written on the form you have to complete all the test in any sequence اپنے ٹیسٹ کر سکتے ہو کروا سکتے ہو اپنے جیسے آپ کو بی پی کا کروانا ہے اگر بی پی آلا فری نہیں تو آپ جائیے ای سی جی کروالی جائے آپ جائیے اپنا بلڈ کروالی جی آپ جائیے اپنا یورین کروالی جی اس ٹیپ سے آپ کسی بھی سیکویس میں اپنا کروا سکتے ہو that is your responsibility ٹھیک ہے یہ نئی چیز ہے جو ہم نے کہیں پر نہیں دیکھی after completing all test reports are to be submitted to gupta ji one employee there جب سب آپ کا report ہو جاتا تو آپ ان کو submit کر سکتے ہیں in case of eye test one with power around two will surely get re-medical جو اگر آپ کا eye test ہو رہا ہو جس کی specs کے power 2 ہے لگ بھاگ یا 2 یا تھوڑا سے کم قریبن 1.75 ہے تو definitely اس کو re-medical ہوگا very few were able to complete their medical in one day بہت سی کیونکہ ایسا کوئی management یہاں پر لکھا نہیں ہے اور group wise اگر ہوتا تو سب کا تقریباً ایک ہی بارے میں ہو جاتا لیکن کیونکہ individual آپ کو کرانا ہے تو اس لئے بہت کم لوگوں کا success ہو پایا one day میں capable medical minimum two day medical ٹھیک ہے پھر دیر after i said hem کی vision کا کیا کیا ہوا تھا i just my medical 26-27-27 complete کیا تھا vision میں distance vision آپ کا ہوا تھا near vision ہو گیا تھا color ہوا تھا fundus ہوا تھا تقریباً ساری چیزیں کسی میں کوئی آپ کو چھوٹ نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے بس یہ کلیر نہیں کہ جو آپ کا fundus تھا وہ drop ڈال کیا نہیں تھا لیکن بھاگی machine کے اوپر بٹھاتے fundus کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور drop ٹھیک ہے تو اس چیز میں color بھی آپ کو دینا ہے near بھی دینا آپ کو distance myopic اور vision یہ چیز بائین اور myopic کے لیے میں نے پوچھا تو انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا بائین اور myopic کے بارے میں بولا نہیں وہ نہیں جیسٹ ہوتا ہے دیر ایفٹر آئے آسکے ہم کی پائلز اور ہائیڈروسیل کے بارے میں بتائیے تو وہ لگے پائلز ہائیڈروسیل ہارنیا تینوں ہوئے تھے اب یہاں پہ ہارنیا this is the new thing ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کسی جون کے اندر ہارنیا کو نہیں دیکھا تو یہ آپ کا پائلز ہائیڈروسیل اور ہارنیا ہارنیا بھی آپ کا ہو رہا ہے تو بھی کیر فول آپ اوکے پھر اس کے بعد میں میں ان سے پوچھا کہ الان اور کمائن یہ تینوں چیزیں کیونکہ پرائیویسی والی ہیں تو اس کے لئے ریلیکس آپ ہو جائیے کہ الان آپ کا ہو رہا ہے یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہے دیر ایفٹر فلیٹ فوٹ اور نوکنی آپ کا وہاں پر ہو رہا ہے تو اب پھر اس کے بعد ایک چیز اور بول لیں الان اور کمائن کے بارے میں it depends on allotted ڈاکٹر کی کہ اس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو جس ڈاکٹر کو آپ الارٹ کیا ہے وہ اس کی رسپونس بیلٹی رہتی ہے کہ وہ ہو سکتا آپ کو گروپ میں بھی کر دے اور ہو سکتا ہے الان لیکن تقریباً ڈاکٹر کے بارے میں مانا کر دے انہوں نے کہا فلیٹ فوٹ اور آپ کی نوکنی نہیں ہو رہی ہے دیر ایفٹر کس ہسپٹل میں ہو رہا ہے تو بول لیں کہ ڈاکٹر کے لئے آپ کو پتا ہے کہ اپنا یہ سب کریں گے جس سے کی ڈکٹر جس کو ہوتی ہے اس کو ڈیفنیٹلی شو ہو جاتی ہے اس میں کوئی ڈکٹر والی بات نہیں ٹھیک ہے اور کس ہسپٹل کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ میڈیکل ہسپٹل فیروشپور ٹھیک ہے اور وہاں پر کتنے لوگ تقریباً انفیٹ کر دیا جاتے ہیں تو اس کا جو ریشیو انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر 40 لوگوں میں تقریباً پانس سے لے کے آٹھ لوگ ری میڈیکل کے لیے بھیج دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً 20% آدمی آپ کے بھیج دیا جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو ویسے بولا دیا جاتا ہے یہ صحیح بات ہے پھر اس کے بعد میں دے ہر دیار ری میڈیکل اور نیکس ڈیم بڑھائی لیفٹ آفٹر کمپلیٹنگ میں میڈیکل سو آہ ایب نو آئی ڈیو آف انفیٹ کیوں اور انفیٹ کے ساتھ کیا ہوتا بطلاہ انفیٹ کے ساتھ میں کوئی سپیشلائز پینل کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو اس دکت ہے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو پھر اس سپیشلائز چیک کرے گا اس لیے وہاں پر سمبھاؤنا زیادہ رہ جاتے ہیں آپ کے انفیٹ ہونے کی یہ چیز آپ دینے لیجئے اگر ایکچال پرولم ہے تو اگر نہیں تو کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے جمہو جون میں کتنے ہسپیٹل میں بھیجا جا رہا ہے جمہو جون سے تو اس کا جو کچھ کنڈیٹس وہاں پر اکیس وائس ڈیٹ کو بھی تھے 26 تاریخ کو ٹھیک ہے مطلب جنہوں نے اکیس وائس تاریخ کو اپنا میڈیکل دیا تھا وہ بھی چھبیس تاریخ تک اپنا میڈیکل کروا رہے تو آپ دیکھ سکتے اگر آپ کہیں پرولم آپ کو create ہوتے تو پھر آپ کا لمبا سین بن سکتا یہ چیز آپ دھیان رکھے گا ٹھیک ہے اور جمہو جون میں کتنے ہسپیٹل بھیجتے ہیں اگر آپ جمہو جون سے ہو تو آپ کو جیسے آپ نے دیکھا بھیجا جاتا تو وہاں پر کیول آپ کو ایک ہسپیٹل بھیجا جائے گا فیروس پور انڈیسٹوڈ کوئی اور آپ کو جگہ پر نہیں ملے گی تو سارے کنڈیٹس کو آپ کو فیروس پور بھیجا جائے گا اور میڈیکل اسٹینڈرڈز آر اسٹرکٹ لیر وہاں پر بہت اسٹرکٹ میڈیکل اسٹینڈرڈڈرڈ ہیں جسٹ لائک آپ کا بینگلور کی طریقے ہی ہے وہاں پر وہاں پر بھی کافی زیادہ اسٹرکٹ ہے مینموم دو دن لگیں گے وہاں میڈیکل میں اور میڈیکل میڈیکس اور پوش پریفرنس کے لیے بولا تو کنڈیٹ نے پوش پریفرنس کی پیوے ہے اور میڈیکل جو انڈیکس ہے وہ ساتھ سو سے اوپر ہے ٹھیک ہے میں نے تھوڑا ہائٹ کر دیا اس کو ساتھ سو سے اوپر ہے اور پیوے ہے ٹھیک ہے اور کٹ آف کتنی گئی تھی کٹ آف پانسو پانچانبے سے چھہسو تقریباً کٹ آف سے کنڈیٹ کے سو مارک سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو آئی ٹھنک ان کا مین لیشت میں ہے اور ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی ان کا سیلیکشن تو ہنڈر پرشن کنفرم میں کوئی شک والی بات نہیں ہے most of our students ڈیر ور بلو چھ ساڑھے چھہسو ٹھیک ہے جو ادھیکتر کنڈیٹ تھے وہ ساڑھے چھہسو سو بلو تھی اور سیویل سے ہی کنڈیٹ آپ کا اور آپ سبھی کا سیویل کا بھی کرنٹ مرمین سے پوچھا کیا سبھی سیویل والوں کا only ہو رہا ہے تو یہ چیز ایک نکل گیا ہے کہ سب کا میکس ہے یہاں پر سیویل کا نہیں ہو رہا سب کا میکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ان چیزوں میں پریشان مت ہوئی ہے سب کا یہاں پر میکس ہو رہا ہے سیویل کا اکیلے سیویل کا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈیر آفٹر پھر رول نمبر وائز انہوں نے بولا کہ وہ رول نمبر وائز آپ کو بولا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں میکنیکل کا ساڑھے چھہسو پلس میکنیکل کا ساڑھے چھہسو پلس ہے اور میکسیمم جو ساڑھے چھہسو سے ساڑھے چھہسو سے چھہسو اسی کی بیچ میں کنڈیٹس جو ہیں میکسیمم وہاں پر ہیں جو ہیں چھہسو پچاس سے چھہسو اسی کی بیچ میں اور ان کے ساتھ سو بلس نمبر ہے اکورڈک ٹو می اوکے تو اتنا انہوں نے رات میں کل میرے کو اپ ڈیٹ کیا تھا ابھی اگر آپ نے ابھی تک میڈیکل میمو نہیں دیکھا اور کیسے آپ کو لفافہ دیا جائے گا وہاں پر آپ کے ڈیویزن میں جب جائیں گے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تھوڑے در آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویسے ایک گواہٹی کا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کو میڈیکل جب آپ وہاں پر ڈی بی کرائیں گے ڈی بی کرانے کے بعد میں آپ کو لیا جاتا ہے کہ جسے ہسپٹل میں جائیں گے وہاں کی سبٹینڈین کے نام پر آپ کو لفافہ دیا جائے گا اور یہ چیز لکھ جائے گی ایڈ اوپن بائی ڈرسی ہوں لی اس کو اوپن نہیں کرنا آپ کو اس لفافے کو لے کے جا کے آپ کو میڈیکل میں جانا ہے دیر اپٹر پھر میڈیکل میمو آپ کو کیسا ہوتا وہ بھی لوگوں ڈاؤٹ یہ ریکھیں ایسے آپ کو میڈیکل کا میمو ملے گا اسی طرح سے میڈیکل کا میمو ہوتا یہ بھی گواہٹی کا نیٹ کا یہاں پر آپ کا نام ملکھا رہے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تاریخ ہے یہاں پر آپ کا امید وار پیتہ کا نام جنم جتی آپ کی لکھی رہے گی پھر اس کے بعد میں اس جگہ پہ آپ اور نیچے آئیں گے تو نیچے آنے بعد میں آپ کو دیکھیں یہاں پر آپ کا فوٹو لگا ملے گا ٹھیک ہے اس جگہ پہ آپ کا فوٹو لگا ملے گا یہاں آپ کے دو ایڈنٹیفکیشن مارکس ہوں گے یہاں پر آپ کا سائن کیا ہوگا اور اس اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجی تو دوستو آئی تینک آپ کو ڈیٹیلز غافی سمجھ میں آگئی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ یا کسی پرکار کے بار سمجھتا تقریباً سارے کوششن میں نے یہاں پر کور کر دیا پھر بھی تو کمنٹ باکس جندہ بات آپ وہاں پر بھیجے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے لوگوں کے بیچ میں اگر آپ نے کوئی گروپ بنا رکھا تو پلیز اس ویڈیو کو بھیجے جس سے ان سبی کی ہیلپ ہو جائے اور کوئی نئی چیز اگر آپ کو پتہ لگتی تو دیفنیٹلی اپ ڈیٹ کیجئے میں آپ کو اپ ڈیٹ یہاں پر کر دوں گا میرا واتس اپ نمبر دوبارہ فیلے لیجائے آپ ایک بات پچاسی ستاسی نینیانبے پچیس پینتیس یہ واتس اپ نمبر اس پر کال نہیں ہوگی پلیز دیرز دونٹ رائی تو میک کال ٹھیک ہے تو واتس اپ نمبر آپ بھیج سکتے ہیں آپ کسی بھی جون سے ہوں پلیز میں ابھی آپ کو یہ پھر بولوں آپ کسی بھی جون سے ہوں پلیز 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 اپنا اپ ڈیٹ کر دی جس سے اور لوگوں کا بھلا ہو جائے تو دوستو آئی تنگ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ چینل بننا ہے تو ایسا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی ٹائپ سے ہم پوری کوری سٹارٹ کرتے ہیں جیسے اگزام کوئی بھی اگزام اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے اسٹارٹنگ سے لے کے لاحظ جب تک جوائننگ ہو جاتی کنیٹ کے ساری انفورمیشن آپ کو اپ ڈیویٹ کرتے ہیں بالکل زین انفورمیشن تو دوستو ملتے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت